ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آئے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے تین ایسے ویدھان سبا کے بارے میں بیہار کے اندر جہاں پر پچھلی بار حالانہ جہاں پر پچھلی بار یہاں سے جیت تو نہیں ہوتی ایم کی اور بلکہ ایم ایم نے اپنا سیڈ بھی نہیں ہوتا رہا تھا لیکن اس بارے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان تینوں جگہ پر اتاریں گے اور یہاں پر جیت بھی حاصل کریں گے اگر نہیں جیتے تو یہ وہاں کی مسلم کی بہت بڑی بیزتی ہوگی بیہار کے اندر تو آئیے بات کرتے ہیں کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے ریزن ہے لوجک ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر بات کرنا جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ جو کی ہارڈ ویڈان سبا کی جو کی ہارڈ ویڈان سبا کی بات کرتے ہیں 2015 میں ہم لوگ چلتے ہیں تھوڑا سا تو یہاں پر جیت حاصل کی تھی صرف راز علم نے 92 1890 ووٹوں کے ساتھ جبکہ سیکنڈ پر پوزیشن پر رہے تھے رنجیت یادب اور یہ فرفراز علم جدیو سے تھے حالانکہ گڑ بندن تھی لالوں کے ساتھ اور تھرڈ پوزیشن پر رہتے ہیں یہاں پر کوسر جیا جبکہ نوٹا میں یعنی کے کسی کوئی ووٹ نہیں دیا تھا پانچ ہزار تین سو اٹھاسی لوگوں نے اور جبکہ بی بی زیوہ خاتون یہ لائے تھے چار ہزار دو تو کل ملا کر یہ پچھلے سال کا دوزار پندرے کا ڈاٹا ہے پندرے کا آگڑا ہے لیکن اس ٹائم چونکہ پندرے میں ایم آئی ایم نے یہاں پر اپنا کینڈیٹ نہیں اتاری تھی تو سمجھ سکتے کہ یہاں پر ایم آئی ایم کو کتنا ملا اس بات سے ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن ہم لوگ چلتے ہیں مسلم پوپولیشن کی عرقیہ کے اندر مسلم پوپولیشن بہت زیادہ ہے لیکن جو کی ہاتھ کے اندر اس سے بھی زیادہ ہے آلموسٹ اٹھتر پرسنٹ یہاں پر مسلم پوپولیشن ہے تو مسلم پوپولیشن اگر اٹھتر پرسنٹ ہے جو کی ہاتھ ویدان سبا کے اندر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جیت ہونی ہی ہونی چاہیے ایم آئی ایم کی اگر وہاں کے لوگ آپس میں رائے نیتی اور پولیٹکس کا کھیل نہ کھیلے تو یا پھر دوسرے لیڈر کے بھاکاوے میں نہ آوے تو تو وہاں پر ایم آئی ایم کا جو سیٹ ہے وہ یہاں پر ہنڈیڈ پرسنٹ بننی ہی بننی چاہیے اور ویسے بھی یہاں اس جو کی ہاتھ کا جو دیاکچہ ہے وہ ہے مولانا عبداللہ صالیم کمرچہ ترویدی صاحب اور وہ اس بار ان کو ٹکٹ بھی مل سکتا ہے یہی قیاد جاتا ہے جا رہا ہے کہ ان کو ہی ملے گا ہنڈیڈ پرسنٹ اس کو ہی ٹکٹ ملے گا اور ان کا جو دب دبا پہلے سے ہی ہے اس ایریا کے اندر دب دبا نوٹ کریکٹ ورڈ ہے ایکچولی ان کی عزت ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لئے کام بھی کرتے ہیں بہت زیادہ راتوں میں جلسہ کرتے ہیں تو ایک اچھا کینڈیڈٹ بھی ہے ایک اچھا جگہ بھی ہے اور مسلم پوپولیشن سے بھی ہے تو اس سے خوبصورت بات ہو نہیں سکتی کہ اتنا اچھا مقام مل نہیں سکتا تو بس یہاں کے لوگوں سے گجارش ہے کہ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں اور جیت یہاں سے ضرور دلوائیں چلی اور دوسری بات آگے چلتے ہیں ہم لوگ اس بار چلتے ہیں یہ اراریہ ویدان صباہ اراریہ ویدان صباہ کی بات کرتے ہیں اراریہ ویدان صباہ کے اندر پچھلے بار بھی امائیم نے نہیں ہوتا رہا تھا لیکن دیکھتے ہیں پچھلے بار ہوا کیا تھا ایک عبید الرحمان ہے عبید الرحمان ہے جو کہ کانگریس سے ہے وہ بانوے ہزار چھ سٹھ 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 ووٹوں کے ساتھ ان کو جیت حاصل ہوئی تھی سیکنڈ پر جیسر پر حجر کمار جھا جی رہے تھے تیسرے پر سی پی آئی سے تھے ڈاکٹر سی پی ٹی ایس آر جہاں جوتا تھے آپ کا حیدر یاسین اب دیکھئے بانوے ہزار ووٹ لے کر آئیتا ہے عبید الرحمان جہاں جہاں پر اگر مسلم کی نیڈیٹ جیتا ہے تو آپ سمجھ لو کہ وہاں پر مسلم کی پپولیشن بہت زیادہ ہے لیکن عرریا ویدان سبا کے اندر ایک یہ ہے کہ وہاں پر اتنی مسلم پپولیشن نہیں ہے جتنا جو کیا ہارٹ ویدان سبا کے اندر ہے کیونکہ جو کیا ہارٹ کے اندر آلماسٹ اٹھتر پرسن مسلم آبادی ہے جبکہ عرریا کے اندر سکسٹی تھیر یا سکسٹی کے آسپاس ہی آبادی ہے مسلم پپولیشن لیکن دوسری جگہ تو چالیس جہاں چالیس ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم کا فل بہومت ہے مسلم ہی مسلم ہے یا سکسٹی ہے تو وہ ایسے بھی زیادہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پر بھی مسلم پپولیشن بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بھی اپنا کینڈیٹ اتار رہی ہے یہ تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ جلازیہ جو ہے وہ اسی کو ملے لیکن وہ تو خیر بات کی بات ہے اس کے بارے میں بات میں بات کریں گے تو لیکن ایک یہ چیزیں ہیں کہ یہاں پر بھی جو لوگ اراریہ سے پیلونگ کرتے ہیں تو ان لوگوں سے گجارش ہے ریکویشٹ ہے کہ آپ ابھی سے سپورٹ کریں دل سے سپورٹ کریں ساتھ دیں لوگوں کو بتائیں باتوں باتوں میں بھی بتائیں تاکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کان جو سنتے ہیں ہمارے دماغ اسی کو مان لیتے ہیں تو جب ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس سے لوگوں کے اندر ایک انفرمنٹ بنتا ہے کہ اس بار اس کا یہ ہے اس بار اس کا یہ ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اور میں جو کر رہا ہوں میں صرف مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں صرف ہی چاہتا ہوں کہ وہ اس جیتے ہیں تو بس آپ بھی چاہو تو شاید بہتر ہو سکے آگلے چلتے ہیں ہم لوگ علی غین ویجان طبا کی علی غین ویجان طبا یہ یہاں کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں 2015 کی تو RJD کو جیت ہوئی تھی اور عبدالباری صدیقی جیتے یہاں پر جیت دوسرے بی جے پی رہے تھے تھرڑ پوزیشن پر نوٹا یعنی یہاں پر کسی کو زیادہ پسند نہیں کر رہے لوگ چھالیس سو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی کو پسند نہیں کیا اس کے بعد آگے بھی گئے دیکھیں اتنے سارے مسلم کینڈیڈیٹ ہیں پھر بھی ڈیڈ 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 ووٹ لے کر آئے ہیں جیت بھی مسلم کیو بھی تو یہاں پر مسلم پوپولیشن زیادہ ہے اچھا ہے لیکن یہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہے جتنا پر ایرریا اور جو کیاہرڈ کے اندر ہے یہاں پر almost 30 to 40% ہی مسلم پوپولیشن ہے یعنی کہ 35% کے اس پر پوپولیشن ہے تو یہ بھی اچھے ہی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایک کنڈیڈ اٹھانے کے سوچ رہے ہیں اور یہ بھی امید جتا ہے جا رہا ہے کہ یہاں پر مسلم پوپولیشن بھی ہے اور پچھلی بار مسلم کنڈیڈیڈ نے بھی جیتا تھا تو ہو سکتا ہے اس لئے دونوں کو صدمہ پہنچا ہوا ہے کہ اس بار بہت کچھ زیادہ بڑا اُلٹ فیر ہونے کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اور اس کا بیسٹ ایجامپل کیشن گنج کے اندر جو اپ چنا ہوا تھا وہاں پر بھی انہوں نے دے دیا تھا کہ ہم لوگ آ گئے ہیں یہ ہمارا ٹریلر تھا پکچر بھی باقی ہے میرے دوست تو یہ تھا ایک چھوٹا سی ویڈیو انفرمیشن آپ کو کیسا لگا ضرور بتائے گا اور آپ سپورٹ کیجئے دل سے سپورٹ کیجئے شکریہ